یہ جو معاشی افتری یقین ہیں لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے پر کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے یہ در حقیقا یہ ایجنڈا ہے یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے یہ مجھے اور آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ سیاسی لیڈروں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے ہمارے سیاسی لیڈروں بھی بصیرت سے محرون ہی ہوتے ہیں اکثر ہو پیشتے ہیں تو اب دیکھیں یہ بات حضرت عمان صاحب کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آگئی تو شاید وہ نواز شریف کو سمجھا لیں یا زرداری کو سمجھا لیں تو پھر فائدہ ہو جائے نہیں تو یہ چلے گئے نا آئی ایم ایف کے پاس تو موت ہے لیکن یہ موت ہے وہ شگر والی موت ایک موت ہوتی ہے آرڈ اٹیک والی موت آن انفانم ایکسیڈنٹ والی موت یہ آئی ایم ایف والی جو موت ہے نا یہ شگر والی موت ہے ان کے پاس اور بھی یعنی دیکھیں نا میری بات سنیں اگر یہ انسان کے پتر بنے تو یہ آئی نا لوگوں سے کہیں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی آج کے بعد یہ پروٹوکول یاشیاں افلانی ٹنگڑی سب بند کرتے ہیں ایسی ہمارے دفتروں میں بھی نہیں چلیں گے کسی سرکاری دفتر میں نہیں چلے گا یہ کون سے کوئی مدد چاند سے اتری گے مخلوق ہیں انہیں کل جلوں میں بند کریں تو بغیر ایسی کی بند ہو جاتے ہیں نا ہم بھی نہیں کریں گے جنرل صاحبان بھی تیرہ سو سی سی سے اوپر گاڑی نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے پیٹرول ہم پانچ سو روپے کر دیتے ہیں جو لے سکتا ہے تو لے تو باقی میٹرو ہم نے چلا دی ہے نا کیوں چلا دی ہے اس میں ہم دے رہے ہیں آپ کو تیسر روپے میں سولت دے رہے ہیں اس میں ہم خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں تو بیٹرول میٹرو پہ ہیں پہلے خود قربانی دیں لوگوں سے ڈیمانڈ کریں تو آپ کو کیا ضرور ہے یعنی یہ ایک ذریعی ملک ہے اس کے اندر پیداوار بھی ہیں یعنی کنگلے ہم سری لنکا کی طرح تو نہیں ہے نا بلکولی نہیں اصل میں تو ہماری لیکیج بہت زیادہ ہے کریکشن میں بھی پیسہ بہت جاتے ہیں لیکن کریکشن سے زیادہ یاشو میں جاتے ہیں آپ ذرا اے سی صاحب کا دفتر تو دیکھو یا اس کی ٹور تو دیکھو تو یہ نظام بنایا تھا انگریز نے کچھ لوگوں کو اتنوں اوپر کر دو کہ باقی لوگ نیچے رہ جائیں تاکہ وہ اس اوپر ہونے کی وجہ سے ہمارا فرما بردار رہے ہیں وفادار رہے ہیں اسی سے تو یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ ساگگی کی طرف آ جائیں یہ کام کریں ہمارے اپنے وسائل کافی ہو جائیں گے تھوڑے دن کڑوے گھونٹ ہوں گے آخر بھٹوں نے کہا تھا گھاس کھائیں گے ایکم بم بنائیں گے تو گھاس کھانے کی نوبت نہیں آئے گی ملک چل لے گا اگلی بات یہ ہے کہ جن کے ہوتے ہیں یعنی یہ ہمارے ہی مفاد ہیں امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کی بھی کوئی ضرورت ہوگی یہاں پہ ہمارا ہی مفاد ہے چائنہ کے ساتھ یا چائنہ کی بھی کوئی ضرورت ہوگی تو جب آپ چھ مہینے کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے دکھا دیتے ہیں اپنا آپ کہ بھئی ہمیں کسی کی کوئی غرض نہیں ہے تو پھر لوگ خود آتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں جیا جا سکتا بندے کو کچھ اپنا خیال کرنا چاہئے پھر دوسری طرح کی ٹیمیں آ جاتی ہیں جو ہمارے پاس سکسٹیز میں آئی تھی ایوب خان کے پاس نہیں تھی وہ آ جاتی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گا چھ مہینے سال کے اندر اندر تازبان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے جب دنیا گلوبل ویلج ہے تو کوئی بھی علاقہ اگر لاوڈ ہو گیا ہے تو دنیا کا نقصان ہو رہا ہے نا تو وہ اسے کھولنے کی کوشش کھولنے کی کوشش کریں گے تو مذاکرات پہ آئیں گے تو کچھ دیں گے تو کھر مذاکرات ہوں گے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ